موسیقی 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 اس کے ساتھ ہی نوین کمار برشت پترکار اور ایک اے مرشا جی برشت پترکار شروعات میں آپ سے کروں گا پرمور شرما جی اور سوال میرا آپ سے سیدھا سا یہ ہے کس طریقے سے دیکھا جائے کیونکہ جو جانکاری اب تک مل رہی ہے اس کے مطابق 60 فیضی مددان ابھی ہوا ہے سال 2013 کے اگر ہم بات کریں تو 70.2-3 فیضی مددان ہوا تھا آپ کو لگتا ہے کہ تقریباً ایک گھنٹے کا سمیہ ہے ایک گھنٹے سے بھی کم کا سمیہ بچائے بلکل ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ اس سال جو بجے پی کے جو کاری کرتا ہے بڑی ہی محنت کیا ہے انہوں نے اور ادھر کانگریس بھی جو ہے انہوں نے بھی ان کی محنت بھی کافی ہے راہل گاندی نے بھی کافی محنت کی ہے مندروں میں بھی گئے ہیں وہ اور جو موڈی جی نے جو پرچار کیا ہے وہ بھی 16 سوائے ہونی تھی جہاں 32 کے ادھک کی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ جو کاری کرتا ہوا بڑا جوس ہے اور اس بار جو ستر پرسنٹ سے ادھک مددان بھو سکتا ہے چیک ہے نوین جی کہاں یہ جاتا ہے کہ جب بھی کہنا کہیں ووٹنگ پرسنٹیج زیادہ ہوتا ہے یا ووٹنگ زیادہ ہوتی ہے لوگ زیادہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اپنے مددان کا پیوک کرتے ہیں تو کہنا کہیں وہ بدلاب کیوں ارشارہ کرتا ہے حالانکہ ابھی کیونکہ جو ستر فیزدی کا جو آکڑا ہے وہ ابھی چھوہ نہیں ہے اس میں ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ رہتا ہے چھوہ بجے کے بعد یہ ستتی جو ہے بلکہ صاف ہو پائے گی لیکن فلحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں کناٹک میں جو ووٹنگ پیٹر ابھی تر دیکھ رہا ہے صبح سے اس میں یہ صاف لگ رہا ہے کہ یہ پرسنٹیج جو ہے 75 کو بھی کروس کر جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے دوسری بات جو لوگوں کا اتصاہ دیکھ رہا ہے جو بوٹ پر مہلاؤں کی کتارے دیکھ رہی ہیں جو لوگوں کی ریاکشن سے دیکھ رہے ہیں وہ صاف سنکیت کر رہا ہے کہ 75 پلس جائے گا اور ایک انڈکیشن جیسے ہم لوگ سٹوڈیو میں بیٹھ کر جو انالیسز کرتے ہیں اس پر ایک انڈکیشن کیا ہے وہاں سے یہاں بیٹھے ہوئے کہ اگر ہم انالیسز کریں تو جو ٹیلی ویجن چینلوں پر جو خبریں دکھائی جا رہی ہیں جو نیو چینلوں پر یا جو دوسری سورسے سے خبریں آ رہی ہیں اس سے صاف سنکیت ہے کہ لوگ چینج چاہ رہے ہیں میں نے کئی چینلوں پر دیکھا لوگوں کو ریاکٹ کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ کیلئے چاہ رہے ہیں دیش شبد استعمال کر رہے ہیں دیش آگے بڑھے شبد استعمال کر رہے ہیں کہ ہم وکاس میں آگے جائے ہمیں صفدہیں ملیں ہماری غاربی ختم ہو اگر ایسی بات کوئی کرے اس کا مطلب کہ existing جو سرکار ہے اس کو لے کے تھوڑا نہ تھوڑا بدلاؤں کے سنکیت ہے otherwise کوئی اس طرح ہے کہ بیان نہیں دیتا حالانکہ دو چار پانچ سات انٹرویو کی بات میں کر رہا ہوں لیکن جیسے چاول ہانڈی میں ہم دیکھتے ہیں دو چار سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ وہ چاول پکا یا کچا ہے اسی طرح سے ان کے ریاکشنز دے کے مجھے لگ رہا ہے اور جو اتصاہ بوتھوں پر مہلاؤں کی کتارے دکھ رہی ہیں ان میں صاف لگ رہا ہے کہ لوگ شاید چینج چاہتے ہیں حالانکہ پتا تو پندرہ کو چلے گا لیکن سنکیت یہ ہی بتا رہا ہے چلیے ایک مشہ جی آپ نے دونوں کو سنا ہے پرموچی کو آپ نے سنا نبینچی کو آپ نے سنا اور دونوں کا یہ ہی کہنا ہے کہ کہنا کہیں پچھلا جو ریکارڈ رہا ہے ووٹنگ پرسنٹیج کا اس ریکارڈ کو اس بار ٹوٹا ہوا ہم پائیں گے کیا آپ ایسی امبیت کر رہے ہیں دیکھیں ستر پرسنٹ جو پچھلی بار ہوا تھا سیونٹی پوائنٹ ٹو تو مجھے لگتا ہے کہ لگ بگ اسی کے ہیر فیر جائے گا دو چار پرسنٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ ایک گھنٹے ہے آپ کی جو سپیڈ ہوتی ہے ووٹنگ کی اور لوگوں کو فارق کرنا جو پولنگ بھوت کے جو کام ہوتے ہیں تو ستر بہتر تیہتر پرسنٹ یا ایک دو پرسنٹ اس کے آگے پیچھے جائے گا اسی پچاسی پرسنٹ کا تو مجھے نہیں دیکھتا ہے اگر اسی پچاسی پرسنٹ کا ایوریج آنا ہوتا تو وہ شروع سے ہی بہت جبرجس طریقے سے ووٹنگ ہوتی ہے کافی کراؤڈ رہتی ہے کافی بھیڑ رہتی ہے کوششن یہ ہے یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر مالی جی ستر پرسنٹ جو ہوا ووٹنگ اتنی ووٹنگ تو پچھلی بار بھی ہوئی تھی تو ریزلٹ کیا ہوگا اگر پچھتر پرسنٹ کے آس پاس جاتا ہے یا ستر پرسنٹ سے بیلو جاتا ہے پیسٹ پرسنٹ ساٹ پرسنٹ پچھپن پرسنٹ جاتا ہے ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ بھائی ووٹنگ اگر زیادہ ہو رہی ہے تو پبلک بدلاؤ چاہتی ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اگر ووٹنگ کم ہوتی ہے تو بھی وہ ایک بدلاؤ کا سنکیت ہے جیسے اگر پچھپن پرسنٹ کی ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ٹھیک ہے وہ نگیٹیب بدلاؤ کا ہوتا ہے جنتہ جو ہے وہ اداسین ہوتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کی پرفارمنس یا ساری پارٹیوں کی پرفارمنس سے اتنی خوش نہیں ہوتی ہے تو اتنا اتصال کے ساتھ وہ نہیں لیتے ہیں تو ریزلٹ تو تین کنڈیشن میں ریزلٹ بدلنا ہی بدلنا ہے اگر سیم ووٹنگ پرسنٹس رہا تو بھی ریزلٹ بدلے گا جیادہ ہوا تو بھی پرانا ریزلٹ بدلے گا کم ہوا تو بھی پرانا ریزلٹ بدلے گا ہاں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹ تو بدلنا ہی ہے ہر 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 پرسنٹ بدلنا ہے چیک ہے لیکن پرمو جی میں آپ سے جانا چاہوں گا جو اپنین پولز سابہ آئے حالانکہ آپ سے کچھ دیر بعد ہو سکتا ہے کہ ہم ایکزٹ پولز کا بھی ذکر کرنے لگیں کیونکہ وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے لیکن فیلحال اپنین پولز کی ہم اگر بات کریں تو اپنین پولز جتنے بھی سامنے آئے اس میں کہنا کہیں ترشن کو بدھان سبھا دکھا رہے ہیں کسی بھی کوئی بھی ایسا جو چینل نہیں ہے کوئی بھی ایسی سنسطح نہیں ہے جس نے کہنا کہیں یہ کہا ہو کہ پون بھومت سے بی جے پی وہاں پر سرکار بنانے کیستثی میں ہے یا کانگریس سرکار بنانے کیستثی میں ہے یا پھر جی ڈی ایس سرکار بنانے کیستثی میں ہے آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کانٹے کی ٹکر ہی میں تو کہوں گا کیوں کہ جس طرح سے وہاں دیکھا جا رہا ہے جو کانگریس اور بی جے پی نے جو کام کیا ہے کام کام نہیں کیا ہے وہاں کافی کانگریس نے دیرہ مگیا نے کافی بکا کیا ہے بکا کے نام پر وہ بوٹ بھی مانگ رہے ہیں اور جو بی جے پی کا جو ایجندہ جو انہوں نے دیا تھا وہ بہت اچھا تھا گریبی ٹاؤー اس میں گریبوں کے لیے بھی تھا کسانوں کے لیے بھی تھا مزدوروں کے لیے بھی تھا بھلی جو ایک کلیر باہمت کسی کو نہیں ملے گا اس میں ایک پچیس سے تیس سیٹ جو ہے جو تیسری پارٹی ہے جو لی جا سکتی ہے اس میں میرے کو لگ نہیں رہا کہ بینا جو دیو گوڑا کے بغیر سرکار بننا مسکل لگ رہا ہے نبیج آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بینا دیو گوڑا کے سرکار نہیں بنے گی کل تک تمہیں لگ رہا تھا لیکن آج اب شاید مجھے نہیں لگ رہا کہ دیو گوڑا جوت پڑھیں گی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صبح سے جو ریپورٹس آ رہے ہیں وہاں سے جو لوگوں اب جب 75 سے کم ووٹنگ نہیں ہونے جا رہے ہیں چار بجے تک جب 60 ووٹنگ ہو جائے تو لاسٹ کے دو گھنٹے بچے اور اس میں ووٹنگ جبردست ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ 80% سے اوپر چلا جائے گا لیکن 75 سے نیچے بھی نہیں رہے گا یہ میرا آگمان چلی بلکل دوسری چلی میں کہتا تھا کہ اوپینین پول کیا بات کر رہے تھے آپ ایک مہینے پہلے کا اوپینین پول دکھائیے تو اس سے پتا چلتا تھا کہ سدھا رمیہ سرکار بنا رہا ہے پندرہ دن پہلے سترہ دن اٹھارہ دن پہلے کیا اس پاس دونوں کاٹے کی ٹکر میں آگے اور اب ہنگ اسیمبلی میں آگے اور اب جو لاسٹ میں جو اوپینین پول ہوئے ہیں جو پانچ سات دن پہلے ہوئے اس میں بھی ہنگ ہی دکھا رہا تھے لیکن bjp اور کاغرس دونوں دکھا رہے تھے کاٹے کی ٹکر پہ آگے دو چار پانچ سات سیٹوں کا فرق تھا ساتھ ہی جتنے بھی اوپینین پول تھے اس میں کیول ایک اوپینین پول کاغرس کی سرکار بنا رہے تھے اپینین پول بیدے پی کی بھی سرکار بنا رہے تھے اور جتنے ہنگ اسیمبلی دے رہے تھے انہ سب میں بیجے پی اور کاغرس کا فرق پانچ سے دس میکسیمم پہنچ سے زیادہ نہیں تھا یہ تب تھا جب بی جے پی کے لہر بنگی شروع ہوئی تھے اب پیچھلے ایک ہفتے میں موڈی کی ریلی پندرہ سے اکیس کر دینا اور وہاں سے جو روشو امیت شاہ کے آ رہے تھے ان کے آپ ویجولز دیکھیں جو ریاکشنز ملنا ہے تھے یہی وجہ ہے کہ اب کانگریس کے باڈی لینگوز دیکھیں آپ چینلوں پر آپ ڈاؤن دیکھیں گے پہلی بار آپ نے کسی کانگریس کے بڑے نیتا کو ساڑھے بارہ بجے ٹی وی پہ دیکھایا آج سیدھا رمیہ آئے اس کے بیچ میں ایک بار ایک چھوٹی سی بائٹ چلی کھڑگی کی کھڑگی کے بیان میں بھی کئی چیزیں ہیں میں آگے بات کروں گا آپ سے لیکن سیدھا رمیہ نے ساڑھے بارہ بجے آگے پریس کانفرنس کی مطلب میڈیا سے بات کی ساڑھے پانچ گھنٹے تک وہ سرکار کا نیتا جو ستہ میں ہو اور جس نے پوری طاقت جھوگ رکھی ہو جو اس سٹیٹ پہ ہار اور جیت کا مطلب اس کے لیے دوہزار انیس کے ہار اور جیت پہ فرق ڈالنے والا ہوگا وہ سنکیت بہت سپشٹ دیکھ رہے ہیں باقی تو پندرہ تاریخ کو ہی پتا چلے گا چھیک ہے اب باڈی لینگویج کی بات کر رہے ہیں ایک ایم شاہ جی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے دعوے سبھی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور دعوے کیے بھی جاتے ہیں شاہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ون تھرٹی پلس سٹ جیتیں گے وہیں اگر ہم بات کریں راحل گاندی کی رہا ہے راہل گاندی رغاتار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم تو ڈیڑھ سو جیتیں گے تو اپنے دعوے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں دعوے سبھی کا حق کرنے کا اور کرنے بھی چاہیے لیکن جو وادے کیے گئے تھے کیا کانگریس پارٹی نے وہ وادے پانچ سال کے بھیتر پورے کیے آپ کو لگتا ہے ایک ورشت پترکار کی حیث سے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں جو انہوں نے کہا تھا کیا وہ کیا اور جو اب گھوشنا پتر میں جتنے بھی وادے کیے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر سرکار بن بھی جاتی ہے تو کیا آنے والے سمیہ میں انہیں پورا کرپانے اتنا آسان ہوگا جی طریقے کی اتنے ہم نے دیکھا کتنے تگلے تگلے وادے جو ہے اس میں کیے گئے ہیں امیج جی دیکھیں میں بتا ہوں اگر ان کے میں کانگریس کی اگر میں بات مانوں تو انہوں نے بولا ہے کہ بھائی 95-96% ہم نے اپنے وادے پورے کیے ہیں میں اگری کرتا ہوں آپ نے لکھا ہے آپ کا ریسرچ ہے میں اس کو مان بھی لیتا ہوں سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو پولنگ ہوتی ہے جو الیکشن ہوتا ہے آپ نے کئی بار دیکھا کہ سرکار بہت اچھی تھی بہت اچھا پرشاہ سن ہوا گروت ہوا لیکن وہ پبلک نے دوسری بار ان کو ہرا دیا میں بولنا یہ چاہتا ہوں کہ جو الیکشن اور ووٹنگ کا لگوک 15-20 دن ایک مہینہ کا پیریڈ ہوتا ہے نا انڈیا کا جو الیکٹورل پروسیز ہے اور ووٹنگ پروسیز ہے کہ بیہیوئر ان کا دیکھیں گے بڑا کمپلیکس ہے زیادہ تر ایک کونسپٹ ہے سائکو سومیٹک منو دہی بہت کچھ بھاوناوں پہ بھی لوگوں کے ڈیپینڈ کرتا ہے میں آپ کو بولتا ہوں یو پی الیکشن دیکھئے بکاس وگرہ کے مددے جو ہے پیچھے ہو گئے تین تلاک کا مددہ آگے ہو گیا را مددہ آگے ہو گیا سب لوگ سڑک وگرہ ساری چیزیں بھول گئے تو یہاں پہ بھی یہ چیز ہے بلکل اس کے قارن میں یہ بھول گئے مرشا جی میں معافی کے ساتھ آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد میں سیدھا آپ ہی کے پاس آؤں گا آپ اپنی بات کو ضرور آگے بڑھانا لیکن بریک کے بعد ہم لوٹیں گے چرچہ اس بات کو لے کر کریں گے کہ جو راجلیتک سمی کرنوں کو سادنے کی کوشش کی گئی ہے سبھی دولوں کی اور سے وہ کس طریقے سے کی گئی ہے اس پر بھی چرچہ کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد جل لوٹ رہے